میں ہوں توکل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوش کر لیں آج کا ٹاپک ہے کہ گصے کو کم کیسے کریں تو نمبر ون سب سے پہلی بات یہ ہے یہ یاد رکھیں کہ گصہ ہمیشہ کمزور انسان کو آتا ہے گصہ کمزوری کی علامت ہے ہر وہ بندہ جو کمزور ہوگا وہ گصہ کرے گا تاکتور کبھی بھی گصہ نہیں کرے گا ہم دنیا میں جو رہ رہے ہیں وہ کون سا ظلم ہے وہ کون سی برائی ہے وہ کون سی زیادتی ہے جو ہم نہیں کر رہے اگر ایسے ہی ہے تو حدا کو تو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے نیچے سے زمین کے تحتے کو کھینچ لیتا اور ہمیں اندھے مون نیچے پھینک دیتا اور مار دیتا لیکن چونکہ خدا تاکتور ہے تو وہ برداشت کرتا ہے تو گصے کو کم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اس کے علاوہ دنیا میں ابھی تک کوئی دوسرا جو طریقہ ہے وہ نہیں آیا اگر قوموں کو ملکوں کو مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اسلامی دنیا 57 کنٹریز ہیں 57 ممالک مسلمان ملک ہیں اور دوسرے نمبر پہ جس کو تھرڈ ورڈ کہا جاتا ہے تیسری دنیا جو ترقی پذیر بھی نہیں ہے وہ نیچے ہے گصہ صرف اس ایریے کے اندر ہے 57 اسلامی ممالک اور تیسری دنیا اور افریقہ کے اندر یہ وہ ممالک ہیں یہ وہ ملک ہیں جن کے اندر گصہ اپنے ایکسٹریم کے اوپر ہے آپ مغرب کی طرف چلے جائیں آپ یورپ امریکہ جائیں وہاں پہ آپ کو گصے کا ایلیمنٹ وہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے وہ نہیں ملے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ تقتور ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے اگر آپ گصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اپنے انفرادی طور پہ اپنے ہاندانی طور پہ اپنے معاشرے میں تو آپ کو اپنے آپ کو تقتور کرنا پڑے گا جب قومے تقتور ہوتی ہیں تو ان کے اندر گصے کا ایلیمنٹ آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے تو گصہ کم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تقتور ہو جائیں جب اب تقتور ہو جائیں گے تو گصہ آٹومیٹکلی آپ کی شہصیت سے کم ہو جائے گا